نمسکار پبلک نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں کمار امیتاغ راکیش ٹکیت کے گھور پریاسوں کے باوجود کسان آندولن سماپتی کی راہ پر ہے سرکار سے جس پتر کو کی اپیکچھا کسان کر رہے تھے وہ پتر انہیں ملتے ہی کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اب ان کی لگ بھگ ساری مانگیں پوری ہونے والی ہیں سرکار نے پہلے ہی تین کرسی قانونوں کو واپس لینے کی گھوشنہ کر دی تھی اور سنسد میں اپنے وعدے کے اندسار اسے واپس بھی لے لیا اس کے بعد کسان پریشان تھے انہیں سب سے زیادہ چنتہ تھی ان کیسوں کی جو آندولن کے دوران ان کے اوپر لادے گئے تھے ایسے آپرادھک کیسوں میں کسانوں کو مہینوں پریشان ہونا پڑتا دوڑنا پڑتا عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے پولیس کے چکر لگانے پڑتے اس کے مدر نظر کسان چاہ رہے تھے کہ ان سارے مقدموں کو واپس لے لیا جائے چونکہ ایسے مددے راجی سرکاروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو کندر سرکار نے اس کو بھی انشور کر دیا ہے کندرے کرسی منتری تومر صاحب نے انہیں آشواشن دیا ہے کہ ہر ایک راجی سرکار سے بات ہو گئی ہے اور اس معاملے میں جو بھی کیس درج ہوئے ہیں انہیں واپس لینے کی پتکریہ شروع کر دی جائے گی ان کا ماننا ہے کہ کسان اب آندولن تتکال واپس لے لیں یہاں پر تھوڑا سا معاملہ اٹک رہا تھا کسان چاہ رہے ہیں کہ مقدمے پہلے واپس ہوں چونکہ مقدموں کو واپس کرنے کی پرکریہ تھوڑی لبی ہوتی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ آپ آندولن ختم کریں ہم سب راجی ہیں راجی سرکاروں کو کہہ دیا گیا ہے اور راجی سرکاروں سے بات کر آپ کی کسان کے سارے مقدمیں واپس لے لیے جائیں گے اس کے علاوہ کمیٹی جو مس پی پہ بننے والی تھی اس کے لئے بھی سہمتی ہو گئی ہے مس پی کمیٹی میں راکش ٹکیت کا نام ہونا بھی بڑا آشیہ جنگ تھا اسی سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب جو مکھ کسان آندولن کے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے راکش ٹکیت کو کنارے کرنا شروع کر دیا ہے راکش ٹکیت کسی بھی طریقے سے اس آندولن کو ابھی ختم ہونے دینا نہیں چاہتے تھے ان میں اس پر آپسی گھماسان جاری تھا اس بیچ کئی مہترپون میٹنگوں میں بیٹھکوں میں راکش ٹکیت کو آمنتریت بھی نہیں کیا گیا تھا راکش ٹکیت جبردستی وہاں جا کے بیٹھتے تھے لیکن اب جب سرکار سے پتر آ گیا ہے کہ کسانوں کے ساری سمجھیاں کا حل اس میں لکھا ہوا ہے تو کسان جلدی ہی اس کو سمابت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں راکش ٹکیت شاید اب اتنے پراسنگلک نہیں رہ گئے ہیں دھنیواد جہن کتنا دو